موسیقی آج ہمارے سیاست کے جو ایک بانی رکن ہیں کولو میں اگر سیاست کا آغاز سمجھا جائے تو بانی ارکان میں سے شخصیت کا شمار کیا جاتا ہے سیاست سے واقف ہیں اور ہمیشہ ایک موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹھے مفادات کی سیاست تو یہاں بہت سے ریدران کرتے رہے ہیں اور اگر یہ شخصیت چاہتے تو مفادات کی سیاست بھی کر سکتے تھے لیکن اپنے تنگ دستی کی حالت میں بھی اپنے نظریے پہ ڈٹے رہتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بروسان نشب پارٹی کے مرکزی رینما ہے اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں دوزار اٹھارہ میں آج اس سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ سیاسی لیٹر خود کو کم اور سیاسی ورکر زیادہ سمجھتے ہیں یقیناً سیاسی ورکر جو لوگ اپنے آپ کو سیاسی ورکر سمجھتے ہیں وہی لوگ اصل میں سیاست کے وارث ہوتے ہیں مرک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی اس ٹائم ہمیں دیا مرک صاحب تعلیمی بیکگراؤن کیا ہے آپ کا سیاست کا آغاز خبسی تھی شاہ صاحب تعلیم میں کیونکہ ہم انیس سو تیاتر میں ہمارا خاندان افغانستان گئے تھے ساتھ جمعہ تک میں نے پشتوں میں تعلیم آسل تھی تھوڑا فارسی پڑھا پھر رائے کوئٹا تھوڑے وقت میں کوئٹا میں رائے پھر کولو میں تعلیم میرا بی اے اور سیاست کا آغاز تقریبا میں نے سٹوڈنٹ لائس سے انیس سو ستانوی میں جب میں نے مارڈل آئی سکول ادھر پڑھ رہا تھا تو بی اے سو میں نے جوان کیا تھا اس ٹائم پھر بی اے سو سے ہوتا وہی سیاسی سفر ہے آج جاری اچھا ملک صاحب آپ افغانستان تحریک کے بھی حصہ رہے ہیں میرے خال میں افغانستان کا کیا صورتحال تھا آپ کب وہاں چلے گئے وہاں آپ نے کیا تعلیم حاصل کی اور کتنے عرصے بعد واپس آپ پاکستان ہے اس وقت جو لوگ مری گئے تیونیسو بہاتر تیاتر کے دور میں تو میرا پائداش بھی کندھار میں افغانستان میں وہاں میں نے پشتوں میں ساتھ جماعت حاصل کیا بہت زبردہ سلاکہ تھا میمان نواز تھے افغانستان کے لوگ تو واپس ہوا انیسو بیانوے میں کوئٹا میں پھر تیرہ نوے چھوڑانوے میں آمدر کولو میں آئے تو بس بی ایسو سے سیاست کا آغاز کیا وہی کوم پرسٹی لین پکڑا آج تک وہی کوم پرسٹی کی سیاست کر رہا ہے ایسا ملک صاحب انیسو ستانوے میں بی ایسو جوائن کیا اور سیاست کا آغاز بھی کولو سے ہی کیا انیسو ستانوے میں کولو میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا جنڈہ لے رہنا یا سیاسی نعرہ لگانا ہونا ہے کبھی جا سمجھا جاتا تھا یقیناً پریشرائز کے ہوئے ہیں بلکل کافی ٹیم شاہ صاحب جب ہم نے سیاست کا آغاز کیا اس ٹیم ہم نے زلہ یافظ اپنا پولا تھا پہلے پہلے تو یہ تصور کیا جاتا تھا جیسے یہاں سیاست شجرہ ممن ہوئے یہ تصور دیا جاتا تھا جیسے ہم کوئی آزادی پسند ہیں یا کسی ایسی تحریک کے ایسے ہیں کیونکہ یہاں سیاست کبھی بھی نہیں کیا گیا یہاں قبائلی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا گیا قبائلی بنیاد پر اپنے مفاتات لیے گئے لیکن لوگوں میں سیاسی شعور کبھی نہیں دی گیا تو اسی والے سے گرفتاریاں بوئی ہوئی مجھے کئی بار گرفتار ہونا پڑا شدود بھی بھی ہوا لیکن ثابت قدم ابھی تک سیاسی ورکر ہیں کوشش کرتے ہیں کہ نظریاتی سیاست نظریات سے وابستہ رہے ہیں تو اسی سیاست میں ہم جیسے میڈل کلاس لوگوں کی بقائیسی میں دو میں نیشنل پارٹی اپنے جائے لیتے ہیں اس وقت آپ نیشنل پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے بعد میں اور سرگرم آپ لیڈر تھے نیشنل پارٹی کے تیرہ سالہ بلکہ بارہ سالہ رفاقت کے بعد نیشنل پارٹی کو خیر بات کرنے کی وجہ کیوں آئی میرے خیال میں کچھ نظریاتی مسئلے تھے جو میں نیشنل پارٹی کو پڑھتا تھا دیکھتا تھا تو میرا لگا اس طرف تھا جو میں سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں فٹ نہیں ہوں کچھ اور بھی مسئلے تھے لوکل سیاست کی حوالے سے لیکن اصل نظریاتی مسئلہ تھا کہ میں خود کو فٹ محسوس نہیں کر رہا تھا نیشنل پارٹی میں تو میں جو سوچ رہا تھا جو میرا نظریہ فکر ہے وہ بلوستان نیشنل پارٹی میں فٹ رہا تھا تو وہی سوچ کے ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے تعداد میں میرے پاس دوست تھے ہم نے بین پی جوئن کی اکبر یہی سفر جاری رہ گا ملک صاحب آپ یقینین ایک متواسط طبقے سے اٹھے ہیں اور ثابت قدم رہے سیاست میں یقینین یہاں ایک طبقہ ہمیشہ سے سیاست پہ حاویر آئے وہ تو آپ کو ناپسند کرتے تھے آپ پہ کئی بار حملے بھی ہوئے آپ گریفتار بھی ہوئے آپ پہ ایف آئی آرز بھی ہوئے آپ ثابت قدم رہے کبھی خوف نہیں ہے پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچیں نہیں صاحب صاحب آپ جب سیاست کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک نظریات آ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتے ہیں یہ خوف یہ چیز یہ جب تک آپ کے پاس ایک نظریہ سوچ نہیں ہے نا پھر ان چیزوں کا وجود ہے جب آپ ایک نظریہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا تو یہ خوف یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتے ہیں تکلیف ہوتا ہے بہت سے موقعوں پر لوگوں کو دیکھ کر زیادیاں دیکھ کر کولو کے ماحول کو دیکھ کر جو کولو ایک زرخیز علاقہ ہے بلوچ کوم کے بارے میں نظریات کے والے سے تحریکوں کے والے سے لیکن اس کو وہ کہیں اور لے کر گئے ہیں تو تکلیف تو ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پختہ نظریہ ہو پھر ان چیزوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون آپ کا خلاف ہے وہ کتنے آئی پروفائل فیملی سے اس سے آپ کے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ملک صاحب آپ سیاست میں رہے لیکن کسی عودے پہ نہیں رہے نہ آپ ایون میرے خواہل میں آپ کانسل کے الیکشن بھی نہیں لڑے کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنے ورکروں کو موقع دیا ہے بلدیاتی الیکشن ہو یا آپ پچھلے جنرل ایکشن میں آپ نے حصہ لیا بروسہ نیشن پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ نے گیارہ سو وونٹ لے کر سب کو حیرن کر دیا حالانکہ آپ مالی طور پر بہت کمزور رہتے ہیں ہمیشہ کیونکہ آپ کا جو ہمیشہ سے جس پارٹی سے واسطہ رہا ہے بہت کم فنڈنگ ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو مالی مشکلات کیسے فیس کرتے ہیں آپ شاید سب ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی نظریاتی دوستوں کا ایک ٹولہ ہے اچھا گروپ ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں لیکن جس طرح دوہزار اٹارہ میں پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا بہت مشکل آلات میں الیکشن میں گئتے ہیں مالی مسئلے تو ہیں ہم جیسے لوگوں کے لئے کہ ہمارے پاس نہ اتنے بڑے جائدادیں ہیں نہ کوئی اور زمینیں ہیں بھی بارانی زمینیں نظریہ آمدن کولو میں ہے کچھ کسی کے پاس نہیں اگر ہیں بھی چوڑے بہت ملازمت ہیں لوگ اپنا گزارا کرتے ہیں تو سیاسی ورکر کے لئے ایسے گراؤن میں لڑنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن میرے دو ثابت قدم رہے میرا ٹارگیٹ اس سے زیادہ تھا دوزار اٹارہ میں جہاں پہ میں لیڈ کر رہا تھا ایک دو پولنگو میں جان بوجھ کر وہاں پہ پولنگو کو بند کیا گیا یہ ٹارگیٹ تھا سولہ سو سے اٹارہ سو لیکن پھر بھی ہم نے ثابت قدم رہے ہم نے زبردہ سپونٹ لیا ہمارے نظریہ تھی ورکر کے لئے یہ کافی ہے کہ آپ کو لوگ وونٹ یا آپ اپنے نظریہ پہ کڑے ہی رہے تھا کہ آپ کے ورکر کا وونٹ آپ کی نظریہ فکر کے ساتھ پڑے نہیں تو میں بھی کسی کے ساتھ مل کر قبائلی شخصیت کے ساتھ اپنا لینڈ چینج کر سکتا تھا لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کے سیاسی پارٹیوں کو کسی بھی ایسے اقتدار کے چکر جانا چاہیے جیسے ہمارا اوجی ڈی سی ایل تحریک تھا ہم نے وہاں پہ بھی لوز کر دیا سیاسی پارٹیوں نے تو کافی ہم سے توقعات ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے بہت اچھی پوائنٹ خود ریز کی ہے اوجی ڈی سی ایل کے معاملے میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں شخصیت پرستی تھا یہاں پہ بڑا شور شراب آ ہوا بڑے جلسے ہوئے سندھ سے لوگ منگوائے گئے انقلاب آئے گا اپنا حق لیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اور اچھالک وہ تحریک دب گیا آپ بھی اس تحریک کا ایسا تھے اس تحریک کو دبایا گیا یا پھر مفاد پرستی کی نظر ہوگی نوی شاہ سے میرے قیل میں کچھ تو یہ تھا کہ ہمیں ہمیشہ اقتدار کی لولی پوک دیا گیا یا میں ہوں یا کوئی اور دوست ہیں جو ہم اس تحریک کا ایسا تھے ظاہری بات ہے لوگ سندھ سے آئے کوئیٹا سے آئے کتنا بڑا جلسہ پروگرام ہوا تھا پھر وہ کدھر گیا ہوتا ہے ہمیں اقتدار کی لولی پوک دیا گیا کہ آپ چیئرمن ہوں گے وائس چیئرمن ہوں گے منسپل میں چیئرمن آپ کا ہوگا یہ شاید ہم نے کمپرومائز کہیں نہ کہیں کیا ہوگا میں نے کیا ہوگا یا ہمارے کسی دوست نے کیا ہوگا کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوا ہے لیکن ہمارے عیسے میں چار کانسلر سیاسی پارٹیوں کے عیسے میں کہیں کیا ہے تیریز یونین کانسل ہیں ایک یونین کانسل ایک سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے ہم دعویہ کرتے ہیں مائم پی اے بنیں گے مائم پی اے بنیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس پہنٹا ہے نظریاتی پہنٹا ہے ہم تو ابھی تک یہ کہ یونین حاصل نہیں کر سکے ہم کیونکہ قبائلیت میں اس دفعہ جو نیشنل قومی پارٹیوں نے جو کیانا قبائلیت کے ساتھ اعتیاد کر کے ہم نے اپنا ورکروں کا بہت نقصان جو اس بلدیاتی میں جو پارٹیوں کو نقصان ہوا میرے خیال میں اس کا زلہ کافی عرصے تک رہے گا کیونکہ ہمیں مینسپل یا باقی بائیس تیس یونینوں میں کہیں پر بھی ہمیں قبول نہیں کیا گیا کسی بھی سیاسی پارٹی کو صرف بین پی نہیں یہاں اور بھی سیاسی پارٹیاں ہیں تو کافی نقصان ہمیں ہوا ہم خود بھی شاید کبھی کبھی اپنا آن لائن میس کر جاتے ہیں وہ ٹریک جو اصل نظریتی اس کو چھوڑ داتے ہیں خواب دیکھنے لگتے ہیں دن میں تو اس کا انجام یہی ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی سیاسی سب سیاسی پارٹیوں کے پاس دو یونین کانسل نہیں ایک یونین کانسل نہیں تو یہاں سوال کچھ بڑھتے ہیں ایسی سیاسی پارٹیوں کے والے سے آپ نے کہا ہے کہ ہمارے سیاسی پارٹیوں نے شخصیت پرستی کے ساتھ اتحاد کرتے خود کو اس سیاسی میدان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک داغدار کر دیا تو بیسیت برسال نشن پارٹی آپ نے نواب زادہ قزین مریض سے اتحاد کی کچھ عرصے میں اتحاد رینے کے بعد آپ کا اتحاد ٹوٹ گیا اور پھر آپ میوٹرل رہے اس پروسس میں حتیٰ کہ جتنے سیاسی پارٹی ہیں کسی نے بھی ایک کانسلر کا سیٹ نہیں لیا وہ احد رسال نشن پارٹی ہے جس نے پھر بھی بغیر کسی فنڈنگ کے بغیر اقتدار کے ہوتے ہوئے بھی تین سیٹیں پانچ سیٹیں پانچ سیٹیں اپنے ملدیات میں جیتے ہیں نواب زالہ قزین مریض سے اتحاد کرنے اور اس کے بعد اتحاد توڑنے کی کیا وجہ بنید شخصیب اصل میں جو پہلے میرے انواب صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوا صدار شیرتہ بین پی پشتون کو آل مریضیات اور ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا کہ ایک ایسا پینل بناتے ہیں کیونکہ یہاں کولو کے گروہ میں دو پینل تھے ایک میر سیبلو خان ایک میر اسماعیل خان اس میں بھی سیاسی پارٹیاں شاملتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے وہ شدید تری مخالفت میں جائیں گے تو ہم نے درمیان آ رہا لی کہ ایک اور پینل بنائیں گے ہم اسی راہ پہ چلیں گے ہم ان کا ایسا نہیں تو بعد میں چلتے چلتے جو مینسپل میں میرے خیال میں گربر یہاں سے ہوا جو مینسپل میں جن دوست ہمارے اتیادی تھے وہ دوسرے اتیادی ان کی حمایت کر گئے آخری رات مجبوراً میں بھی مخالف گروپوں کے ساتھ اتیاد کرنا پڑا کیونکہ جہاں پر ہمارے بین پی کے وانٹ تھے ہمارے اتیادی آخری رات میں ان کو میرے پاس میرے ساتھ در پریس کنفرس کر کے میرے حمایت کرنا تھا مجھے ان کے کچھ وارڈوں میں ان کے لیکن ان لوگوں نے آخری رات میں تمبو میں تھا دوستوں نے اتیاد کی ہمارے مخالف پینلوں کے ساتھ تو مجبوراً ہم نے بھی ایک وارڈ میں اپنے مخالف پینل کو سپورٹ کیا وہاں سے غلط فہمی شروع ہو پھر وہ ہم پر الزمات لگاتے رہے ہم پر الزمات تو چلتے چلتے ہی ہوا کہ ہمارا اتیاد تقریباً خاتم ہے ایک اہترام کا رشتہ ہے نوات صاحب کے اس پر تمہاراں کولو کے سیاسی قبائلی شخصیت کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کے ساتھ اہترام کا ایک رشتہ تعلق رہے لیکن ابھی یہ مارا سیاسی علیہنس اس وقت پولوسانہ شیپاٹی کا کسی کے ساتھ اچھا صاحب بلدی آتی الیکشن میں وارڈ نمبر ون مارسپل کمیٹی کا جو ہے وہ جو کانسلر بنا ہے وہ آپ کی زیادہ طرح ہونٹوں کی اکثر اتاب کا تھا تو آپ پچھتاتے ہوں گے اس کو ولٹ کرتے ہیں ہاں جو آخری میں شاہ صاحب جو مخصوص نشریسیں تھی جو ایک اس ٹام ہوا جو ہمیں اس مرحلے سے اوٹ کیا گیا تو ورکر سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کڑے ہیں ہمارا یہ معایدہ تھا کہ جہاں پہ ہم کانسلر لائیں گے جس پارٹی کا کانسلر آئے گا اتیادیوں میں مخصوص دوسرے اتیادیوں کو دیں گے لیکن آخر میں ہمیں کسی نے اعتماد میں لینا گوارہ نہیں کیا پھر ہم نے احتجاجا اسی جو مینسپل کے والے سے پروگرام تیہ ہوا تھا ہم نے احتجاجا اس کا بائیکارٹ کیا اس کے بعد آپ نے بہت سے گروپوں میں دیکھا میرے قلاف لکھا گیا اس کے مینسی بلوک ساتھ تعلقات یہ ہے تو یہ پھر سیاسی ورکر کے لیے مشکل ہوتا ہے ایسے مرلے میں کسی کے ساتھ چلنا وہ ہمارا فورم تھا فورم میں ہم نے یہ چیز رکھی کہ بھائی یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو بیٹھ کر سائی کرتے ہیں لیکن بیٹھنے کے بجائے دوستوں نے اس کو کئی اور کچھ لیا تو وہی سلسلہ بنا میرے خیال میں کچھ کس کی ذمہ داریاں یہ ہمارے ایسے فیصلوں پہ ہوتے ہیں جو ڈسٹرک میں ہو یا مینسپل میں ہو کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو اعتماد میں نہیں لیا جو بھی فیصلہ میرے من میں آیا میں نے کہا یہ ہے پھر کسی کو میں نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ اس پر سوال نہیں کہا سکتے یہ نہیں ہے کہ نواق صاحب یا کسی فرط شخص واحد شخص نے کیا جس نے بھی جو فیصلہ کیا وہی کہا کہ ابھی یہ فیصلہ ہے تو آپ سب اسی فیصلے پہ چلیں گی کبھی بھی ہم نے مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہیں آخر میں آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ تھے وائس چیئرمنٹ کے لیے ڈسٹرک کے لیے وہ ہی کاؤسلر کہاں وہ اڑ گئے وہاں تو سیاسی پارٹیاں نہیں الزامات تو ہم پر لگتے ہیں سیاسی پارٹیاں آخر میں جو ووٹ تھے کس کے ووٹ گئے کہاں پہ وہ ووٹ گئے وہاں تو سیاسی پارٹیاں نہیں تو اسے تکلیف تو ہوتا ہے چاہتا ہے پھر سیاسی پارٹی ورکر تو سوال کرتے ہیں نیوکلی میں میرا تو ووٹ نہیں ہے نہ میں نیوکلی میں اپنا اندراج کروں گا میں تو تھنبوب سے ہوں وہاں پہ میں نے الیکشن لڑا اپنے وارڈ سے اپنے گھر کے وارڈ سے اپنے میڈل کلاس ورکر کو میں نے کامیاب کرو ہمارے تو سب کچھ سرمایہ یہی ورکر ہیں جب ایسے فیصلوں میں ہمیں نظرانداز کیا جاتا ہے تمہارے پارٹیوں میں انتشار بڑھتا ہے اور آج آپ کو نظر آ رہا ہے جو پارٹی آج کل ٹوٹ پوٹ کے شکار ہے یہی قبائلی موتبرین کے ساتھ موززین کے ساتھ جو اتحاد سیاسی پارٹیوں کا یہ بہت غلط فیصلہ تھا میرے نزدیک کم از کم ہمارے ورکروں نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہمارے فیصلوں کو انہوں نے رد کی اچھا سب بہت سے جو کمپرس پارٹیاں ہیں روستان کی اسے ہم بات کریں تو بہت سے کمپرس پارٹیاں اپنے بیانیاں سے ہٹ گئے وہ بلواستہ یا بلاواستہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کے دوریں مل جاتی ہیں آپ کو کبھی کسی سرکاری پروگرام میں نہیں دیکھا آپ کو کبھی کسی سرکاری تقریب جلسے جلوسوں میں نہیں دیکھا ثابت قدم رہتے ہیں ہمیشہ مفادات ہر کسی خوزی سے آپ کو مفادات عزیز نہیں ہوتے کیا آپ نے نظریات عزیز ہے اگر میں سیاست کر رہا ہوں میرے پاس پانچ چی سو ورکر ہیں ہمارے یونٹس ہیں وہ میرے مجھے اپنا لیٹر سمجھ کر میرے ساتھ چل رہے ہیں یا اور ہمارا غزیلہ کابی نہیں ہے اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر سرکاری محفلوں کا رونک بنے تو میرے خیال میں ہم پھر سیاست نہیں کر رہے ہیں میں بزاعت خود یہ سمجھتا ہوں پھر ہمیں حق نہیں ہے خود کو سیاسی ورکر کہیں کہ ہم سیاسی ورکر ہیں یہی تو قبائلی ہے یہی تو قبائلی لیٹرن کر رہے ہیں قبائلی معززین کر رہے ہیں اگر ہم بھی یہ کریں پھر سیاست کا کیا فائدہ ہے ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے ایک سوچ ہے ٹھیک ہے ہم نہیں چیز چکتے لیکن ہم لڑیں گے مقابلہ کریں گے میدان ہے تو میں بھی اس چیز کو چھوڑ کر اسی پروگراموں کا حساب انہوں پر ورکر کہاں جائے گے شاہ سے تو شاید میں کچھ مفادات لے سکا ہوں لیکن جو اہم ایک ورکر کا امید ہے پارٹی سے پارٹی کی نظریہ سے تین دنگا جنڈے سے تو وہ ورکر کہاں کھڑا ہے پھر میں کہاں کھڑا ہوں مجھے قبائلی لیٹر کرنا ہے ٹھیک ہے میں بھی ایک سرکاری ملے کو اڈرہ بن سکتا ہوں سرکار کے پروگراموں میں جا سکتا ہوں تو پھر ان کے سرکاری کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں یہاں تو کانون ہے میرے خیال میں شاہ سے ورکر کو کم از کم اپنے نظریہ کے ساتھ کڑا رہنا چاہیے اسی میں اس کا عزت ہے میرے نظریہ یہی ہے اچھا سر آپ پلوسان نیش پارٹی سے آپ پتالو کہے اور سردار اخترجان مینگل کے نظریہ پہ آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں آپ کے اندر جو جذبان دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ الزام مکتا ہے سردار اخترجان مینگل پر کہ وہ سلیمان بیلٹ جو کوئی سلیمان بیلٹ ہے اس پہ توجہ نہیں دیتا شاہ سے بھائی آپ دیکھیں اس دفعہ مجھے رات ٹکٹوں کا فیصلہ ہوا نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ بھی مجھے ملا ہے صوبہ اسمبلی کا بھی مجھے ملا ہے سردار اخترجان ہی ہے ایک سردار ہے جو سیاست کر رہے ہیں نہیں تو وہ تو سردار تھا کسی پارٹی کا ویسہ بن سکتا تو اس کے لیے وزیر علیہ جسی ٹھین لنا کون سی بری بات اس وقت بھی ہمارے پارٹی کے لاکھوں ہوں میرے فیال میں سردار صاحب کی یہاں پہ توجہ ہونا ہمیں خود کام کر کے اپنا اتنا پوزیشن بنانا چاہیے کہ سردار صاحب یا دیگر دوستوں کا توجہ ہو اس وقت بھی ہمارے تین کروڑ کے سکول بن رہے سردار کی تعلیم دوستی کی وجہ سے اور ہمارے بجلی کے پراجیکٹ ہیں سردار صاحب نے دیا میں نے پارٹی کے دوستوں کو دیا سردار صاحب کا توجہ ہوئے لیکن اس وقت یہاں سلمان بیلٹ میں سیاسی پارٹیوں کا پوزیشن ہوئے یہ حقیقت ہے کہ یہاں سیاست ہم نے نہیں کیا ہم نے سیاسی لینڈ چھوڑ دیا جب ہم خود سیاسی لینڈ پر نہیں چلے گے تو لیڈر کا توجہ ہو کسی ہم حاصل کر سکتے ہیں جب تک میں خود ثابت قدم نہیں رہوں سردار رکھتا جان مجھے کیا سپورٹ دے سکتے ہیں جب میں خود کچھ ثابت کروں ہمارے ورکر ثابت کریں تو سردار صاحب کا یہی مجھے سے میڈل کلاس کو اختر جان نے اپنا ادھر انتقاب کیا باقی تو سارے اشرفیہ کے لوگ ہیں جو بھی ایم پی ایم این ایک الیکشن لگ رہے ہیں یہاں تو کوئی بھی میڈل کلاس ورکر نہیں یہی تو اختر جان کی خوبی ہے کہ اختر جان اپنے آم ورکر کو اتنا فرنٹ پہ لاکر کڑا کرتا ہے کہ بھائی ابھی آپ میں دمائے تو بس حسن ملک صاحب آپ سیاسی جنڈے لگائے والچاکنگے کی کارنل میٹنگز کیے جلسے جلوس کیے ایک وقت آپ پہ پریشر بھی آتے رہے مختلف جو ہے تبکوں سے آپ پر پریشر ڈالا گیا پریشر کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کیا اس مضبوطی کی وجہ کیا بس ایک نظریہ ہے شاہ صاحب ہمارا سوچ ہمارا لین ایک نظریہ تھی فکر کے ساتھ جڑے ہوئے اب یہ مجھے کیا کوئی کیا نقصان دے سکتے ہیں میرے پاس کونسی انٹرسٹی ہے جو وہ بند کریں گے میرے پاس کونسی ایس ایس رمہ ہے کہ نیپکا کیس لگا کر مجھے اندر کر دیں گے میرے کونسے بچے عقصورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کہ ان کو جانے نہیں دیتے ہیں ایک نظریہ ہے نظریہ کی ساتھ کراؤ اسی میں میرے آئے ساتھ جب تک میں اسی کے ساتھ کڑاؤں ہوں تو خوف نہیں آتا ہے خوف تو ورنسدن خواتا ہے لیکن آپ کلئر ہو آپ کا موقف کلیر ہے آپ کو پتہ ہو کہ میں غلط نہیں ہوں دنیا کو کوئی شخص آپ کو خوف نہیں دے سکتا بلوستان نیشل پارٹی نے جو نیشل اسمبلی کی ٹکٹ ہے وہ بھی آپ کو دی اور صوبہ اسمبلی پی بی نائن کولو سے بھی آپ کو ٹکٹ جاری کر دیا سیاست کریں گے الیکشن میں جائیں گے یا کسی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کریں گے حسن فیلن تو ہمارا تیاری ہے الیکشن میں جانے کا لیکن سیٹ ایجسمنٹ ہو سکتا ہے شاید کسی سیٹ پہ ہم جائیں کسی کو ہم سپورٹ کریں وہ فیصلہ پہلے تو سردار صاحب شاید کر لیں کیونکہ فیصلہ تو کولو کے دوست کرتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ابھی تک ہمارا کوئی کسی کے ساتھ پوزیشن میں حال والا ہے نہ رابطہ ہے کہ کس کو ہم سپورٹ کریں یا کوئی ہم سپورٹ کریں لیکن سیاست ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے ابھی کولو میں یہی لوگ سیاست کر رہے ہیں نہیں کے ساتھ کسی کے ساتھ سیٹ ریچسمنٹ کرنا پڑے گا جو بھی چار پانچ گروپ ہیں انہی میں سے ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے ہمارا کچھ ایسا پوزیشن ہوں دونوں سیٹوں میں میں تو فیصلہ کر چاہتے ہیں دونوں سیٹوں میں الیکشن لڑوں گا دیکھا جائے گا کیا بات شاید صاحب آپ سے آخری سوال کریں گے آپ کو بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا دعا ہوئے آپ جن نشیب و فراز لمحات سے گزرتے ہیں ہمیشہ زندگی میں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کو سیاست کے میدان میں جس نظریہ پہ آپ پڑھیں دعا ہوئے آپ اس نظریہ اس جگر پہ چلتے رہیں اہلیا نے کولو کے نام بیسی ایک سیاسی لیڈر بیسی ایک سیاسی ورکر ہمارے پروگرام کے توصد سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں سپیشلی کولو کے نوجوانوں کو نیجی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ آگے بڑے آپ لوگ سیاست کریں آپ لوگ تعلیم حاصل کریں ابھی گزشتہ روز جو ایک پروگرام انہیں قدویت آشاہ صاحب دس سر نوجوان نکلے تھی ایک گملا نہیں ٹوٹا ایک گلاس نہیں ٹوٹا اس کے بعد پھر لوگوں کو پریشر ریس کرنا یہ غلط ہے یہ میرے خیال میں ان پریاست کے ان ذمہ داروں کو بھی اس پر سوچنا چاہئے کتنے نوجوان آئے تو یہ بیزاری ہے لوگوں میں لوگوں میں ایک شہر کا روجان بڑھ رہا ہے تو ان کو دبانے کے بجائے میں نوجوانوں کو موقع دینا چاہئے کہ وہ اپنے وہ ریاست کے آئین آئین پاکستان آپ کو یہ حق دیتا ہے آپ کسی مسئلے پر بھی بات کر سکتے ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ آئین پاکستان میں پڑھتا ہوں میں سیاسی ورک کروں وہ آپ کو یہ حق دیتا ہے آپ کریں جب میں کسی پر ہاتھ اٹھا ہوں کسی پر جنگ و جزل میں جاؤں پھر یہاں سب حرکت میں آتا ہے گرفتاریہ کرتا ہے تو نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں کلم کو اپنا ہتھیار بنائیں ایک نظریات فکر کے ساتھ جڑے رہیں یہی کلم سے آپ لوگوں نے آگے جائیں اپنے حقوق کے لئے اٹھیں اپنے حقوق کے لئے آواز بلند کریں یہاں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگار سکتا اب نہ وہ قبائلیت رہا کولو میں جو لوگ سمجھتے تھے عام ماری گدلہ پانی پیتے ہیں جو ہڑوں سے ہمارے موزنیوں کو مینل وارٹر دیتے ہیں وہ جاتے ہیں اپنے بچوں کو ایک وقت میں گندم کی روٹی نہیں تے سکتے ان کے لئے سجیا رکھتے ہیں ہماری ماں بہنیں آئی ہماری اس دستر کا کیا عزت رہ گیا ہم ان کے سروں پر چادر نہیں رکھ سکتے کوئی جنگی محاز پر تو نہیں تھے وہ ہمارے میمان تھے ایک دن میں آئے واپس گئے اس کو بھی ایشو بنا کر آگے حالات خراب کرنا میرے خیال میں یہ میں ان تمام اداروں سے گزارش کروں گا کہ کولو کو خوشحالی کی راہ پہ چلنا ہے تو لوگوں کو اپنا فیصلے خود کرنے دیں الیکشن میں لوگوں کو خود عوام کا مرضی ہے جس کو منتخب کرتے ہیں تب ہم جا کر ایک خوشحال ڈسٹریک ایک آزاد سوچ والے قوم بن سکتے ہیں نہیں تو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ جس کو بھی لاتا ہے وہ قوم کا لیڈر نہیں ہوتا ہے حقیقت یہی ہے پھر اس کیسے میں کیا آتا ہے حکومتوں سے عوام کی بیزاری کی وجہ بھی یہی ہے تو یہی کولو کے عوام کے بارے میں اپنے فیصلے خود کریں اور بے خوف ہو کر اپنے فیصلوں میں آزادی لائیں اور اپنے فیصلوں میں کم از کم آپ کو ٹرسٹ ہو جس رہا پہ میں چل رہا ہوں یہ صحیح ہے تو اس میں آپ چلتے رہے تینکیو سو بیزر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یہ تھے برسوار نیشن پارٹی کے مرکزی رینمہ ملک گامل خان بری صاحب جو ہمیشہ اپنے نظریات اپنے سوچ اپنے فکر جو بلوچ کون کی ہے اس پہ قائم رہتے ہیں کبھی بکے نہیں ہیں انیس سو ستانوے سے سیاست کا آغاز کیا آج دوزار تیس ہے اور ان کے لئے دوزار چوبیس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی جب مرکز صاحب سے ہم نے سوال کیے تو حقیناً آپ لوگوں نے جواب سنے کہ الیکشن میں جائیں گے جو سیاسی پیغام دے رہتے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے ہم اسی دعا کے ساتھ اسی امید کے ساتھ کہ جنت نظیر وادی اکولو دن با دن ترقی کرتا رہے اور امن کی فضائے اس وادی پہ قائم رہے آپ تمام یورس کا بہت شکریہ